اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتہ ہے آج ہم آپ کو کہاں لے کر آئیں بلوچستان اللہ اکبر یہ اللہ کی نعمتوں کا گڑھ ہے قدرتی نعمتوں کا گڑھ وہ کیسے جی اردگیر چاروں طرف آپ دیکھیں گے پہاڑ ہے ٹھیک ہے بیچ میں ایک وادی ہے وادی میں ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں مختلف باغات ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بقیدہ یہ جو درخت ہے یہ بادام کا درخت ہے بادام جو شہروں میں پچیس سو تین ہزار روپے کلو ملتا ہے یہاں عام جیسے بیر بچے جو ہے وہ دخشوں کھیڑ کے کھاتے ہیں یہاں بھی ایسے بادام ہم نے کھائے ہیں اور یہ بادام کا موسم یہاں ختم ہو چکا ہے اکہ دکہ بادام لگا ہوا ہے جو کہ ہم نے کھایا بھی ہے میٹھا زبردست کاغذی بادام جیسے کہتے ہیں قیمتی یہ وہ ہے آگے چلتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت ہے انار یہ جو باغ ہے یہ انار کا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل فلدار ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست میٹھا بہترین سب سے پہلے جنابی انہوں نے کہا آپ یہاں غسل کر لیں جو پانی ہے یہاں کا آپ وہاں چیک کر لیں کتنا زبردست منرل وارٹر ٹوٹل وی ای پی تھنڈا پانچ منٹ ایک بندہ پانی کے حوزی میں نہیں نہ سکتا اتنی تھنڈا پانی ہے اور میٹھا زبردست جیسے منرل وارٹر ہوتا ہے اس سے بھی اچھا اس سے بھی خالص یہ آرگینک منرل وارٹر ہے ٹھیک ہے یہ جناب انار کا باغ ہے اس کے بعد خوبانی آلو بخارہ اور آڑو یہ اس کے باغات ہیں اور اس کے ساتھ جو سبزیاں ہیں مٹر ٹماتر گوبی اور مختلف سبزیاں ہیں جو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ باتیں نہیں ہیں یہ اریجنل جہاں ہم آئے ہوئے ہیں یہ بلوچستان کا وست ہے جس طرح ہم کوئٹا جاتے ہیں تو کوئٹا سے تھوڑا پہلے کا علاقہ ہے یہ ہمارے دوست ہیں کاکڑ پتھان ان کا باغی چاہے اچھا ہمارے ہاں پنجاب میں تو رقبے ہوتا ہے نا یہ مربے کتنا ذمہ دار ہے یہ پانچ مربے کا یہ دس مربے کا یعنی مربے ہوتے ہیں یہاں پہ بیگے ہوتے ہیں پانچ بیگے چار بیگے چھ بیگے یہ جو ذمہ دار ذمہ دار ہے یہاں کا یہاں سبزی کاش تو یہ صرف پانچ بیگے ہیں یعنی اڈھائی اکڑ ٹھیک ہے اور جو باغات ہیں یہ بھی تقریباً پانچ پانچ بیگے کا ایک باغ ہے چھوٹے چھوٹے لیکن ان کی انکم کروڑوں میں ہے ہم تو ان کی آمدنی اور یہ ان کی جو معاملات سن کے حیران ہو گئے پہلے جب روانہ ہوئے دیکھا کوئی خاص ذریعہ معاشقہ سسٹم نظر نہیں آرہا تھا چاروں طرف پہاڑ ہیں چیٹی ال میدان ہیں کوئی جناب نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی مسنوات بکنے والی ہیں نہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے سوچ رہے تھے یار ان کا ذریعہ میں عشقہ ہوگا لیکن جب یہاں پہنچے ان کی گاڑیاں فارچونہ ان کی کروڑ روپے کے وہ معاملات دیکھ کے اکل دنگ رہ جاتے گئے یار یہ اللہ کی قدرت کا خاص کرشمہ ہے پانی چشمیں ٹھنڈ بہترین باغات زبردست اور لوگ زبردست مہمان نواز اخلاق زبردست کردار زبردست نیک نمازی سب کچھ بہترین اور سب سے پہلے یہ مشہدی بھی مجھے گفت کی ہے اور انہوں نے خاص کہا ہے کہ یہ پہنو ابھی تو الحمدللہ ان کی محبت اللہ ان کو سلامت رکھے ابھی آپ کو انشاءاللہ یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر باغ میں لے کے چلیں گے اور ہر باغ کا جو ہے وہ دکھائیں گے کہ یہ کونسا باغ ہے اور اس میں کیا کاشت ہو رہا ہے اس زمین میں کیا کاشت ہو رہا ہے پہلال جو گرمی ہے پنجاب میں سخت گرمی ہے لیکن یہاں پہ محول بہترین ہے اب دیکھ رہے ہوں گے میں دھوپ میں کھڑا ہوں لیکن کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور کچھ بادل بھی ہیں محول زبردست ہے آئیں آپ کو دوسرے باغات ملے کے چلتے ہیں انشاءاللہ جی جناب یہ ہے خوبانی اصل میں جس موسم میں ہم پہنچے اکثر جو پھل ہیں ان کا موسم ختم ہو چکا ہے خاص طور پر خوبانی کا بادام کا شیطوت کا یہ موسم ختم ہو چکے ہیں یہ خوبانی کے باغات ہیں یہاں خوبانی زبردست میٹھی بہترین اور موٹے سائز کی بڑے سائز کی خوبانی یہاں کی مشہور ہے اور انتہائی رسیلی یہ خوبانی کا درخت ہے اور یہ پورا باغیچہ جو ہے وہ خوبانی کا ہے اللہ پاک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے جی جناب یہ سیب کا باغ ہے سیب جو سیب آپ کو بازار میں مہنگا ملتا ہے اور اچھا ملتا ہی نہیں ہے خالص ملتا ہی نہیں اگر ملتا ہے تو کسمت کسمت سے ملتا ہے یہ وہ باغیچہ ہے جہاں پہ اوریجنل سیب تازہ سے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑیں اور کھائیں مٹھا شیری بہترین زبر دست یہ دیکھیں جی ایک ایک ٹہنی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے ما شاء اللہ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے یہ پورا باغیچہ جناب یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں بہترین جی جناب یہ انگور کی بیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگور کے خوشے یہ انگور کے گوشے لٹک رہے ہیں ما شاء اللہ زبر دست اللہ اکبر سندر خانی انگور جس کو کہتے ہیں انتہائی میٹھا انتہائی زبر دست پھل ہے اور رسیلہ رس سے بھرا ہوا ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے انشاءاللہ پک جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ جو ساتھ والا درخت یہ چلغوزہ ہے اس کے یہ پھل لگے آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے دکھائیں گے میرے بھائی یہ چلغوزہ ہے جناب اور چلغوزہ کے ساتھ اور آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں انجیر ہے اخروٹ ہے علو بخارہ ہے پتہ نہیں یہاں کیا اللہ کی کیا نعمتیں ہیں اللہ اکبر ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے انشاءاللہ آجائے جی جناب علی یہ انجیر ہے انجیر یہ کچھ پکچھا ہے اور کچھ کچھ یہ پکر ہے جس کا رنگ کالا ہو جائے نا جی یہ بلکل پک جاتا ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں انتہائی میٹھا اور بواسیر کے لئے اکسیر ہے المختصر بواسیر کے لئے زبردست چیز ہے اگر کوئی بندہ بواسیر کا مریض ہو انجیر کو مسلسل استعمال کرے لگتار استعمال کرے نہار مو اللہ پاک کرم فرماتا ہے شفاہ آتا فرماتا ہے آئیے جناب یہ ایک اور نعمت ہے اللہ پاک کی آڑو جی جناب بلکل جو آپ کو کارٹن میں پیٹیوں میں اور بازاروں میں سجے ہوئے نظر آتے ہوئے آج آپ کو یہ درختوں پر لگے نظر آ رہے ہیں زبردست ابھی تھوڑے کچھے ہیں لیکن انشاءاللہ پکنے کے بلکل قریب ہیں پھر میٹھا بھی ہے ہیلدھی بھی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے کھانے سے خون ساف ہوتا ہے اگر خون میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہو آڑو کھائیں گے انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے یہ آڑو صحت بخش ہے یہ کھا سکتے ہیں آپ جناب یہ آلو بخارہ ہے آلو بخارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رس سے بھرا ہوا ہے بلکل پک چکا ہے اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں فیلحال دیکھ سکتے ہیں یہاں آکے کھا سکتے ہیں یہاں حصول یہ ہے آپ جہاں پھر رہے ہیں جتنا مرضی پھل کھائیں کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہو یا ان جاننے والا ہو لیکن یہاں سے اگر لے کر جانا ہو تو وہ آپ کو پیمنٹ کرنے پڑے گی یہ آلو بخارہ ہے اور بلکل زبردست یہ دیکھیں جی پک چکا ہے ماشاءاللہ بہترین زبردست جناب یہ سورج مکھی ہے یہ پنجاب میں بھی ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی لمبی قد نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں اتنی لمبا اس کا جو ہے وہ تنہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست پھول اور زبردست اس کی گروت ہے اور یہ انتہائی طاقتور اور آئیلی ہے زبردست چیزیں بہترین ہیں جی جناب یہ شتوت ہے جو آپ کو بتایا تھا نا شتوت پھلدار ہوا پڑا ہے اور یہ میرے ہاتھ میں ہے پک چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلڈ نہیں ہے میرا ہاتھ زخمی بھی نہیں ہے یہ سارا بلڈ یہ دیکھیں یہ اس کا رس ہے پیٹل یہ دیکھیں خون کی طرح ٹھیک ہے یہ شتوت ہے اوریجنل بلڈ اوریجنل اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے پنجاب میں ہم نے آج تک اس طرح کا شتوت نہیں دیکھا یہ بلوچستان میں اللہ پاک نے یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اب یہ دیکھیں نا جی جو بندہ یہ کھائے گا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کتنی طاقت اطاف فرمائے گا یہ شتوت ہے جو گلے کے لئے زبردست ہے اور گلے کا مریض یہ کھا سکتے ہیں اس کا گلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور خاص طور پر جن لوگوں کا انہیں سی بی سی کم ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں اللہ پاک انشاءاللہ ان کے صحت میں بہتری اطاف فرمائے گا جی جناب اب ہم پھلوں سے فارغ ہو گئے ہیں پھل ختم نہیں ہوئے پھل کی وریٹی بھی ختم نہیں ہوئی تماتر کی کاش تو ہی کھڑیے جی یہ زبردست یہ تماتر ہے ٹھیک ہے ابھی کچھا ہے چاند دنوں میں یہ پک جائے گا سرخ ہو جائے گا اور یہ پورے پاکستان میں یہاں سے جاتا ہے مطلب بلوچستان سے جس بلوچستان کو ہم سمجھتے ہیں پسماندہ کوئی پسماندگی نہیں یہاں پہ یہاں پہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ٹھیک ہے جی یہ تماتر ہے یہ بینگن ہے جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چھوٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزید اس کی گروت ہوگی یہ زبردست ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ جناب قدو شریف کی ایک قسم ہے جس کو ہم کوسہ بھی کہتے ہیں بزار میں یہ اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کوسہ لگا ہوا ہے کثیر تعداد میں ماشاءاللہ اور بہترین جناب آرگینک یہاں کوئی خاد استعمال نہیں ہوتی چشمے کا پانی زبردست چیز ہے عالی بہترین ماشاءاللہ جناب علی یہ شملہ میرچ ہے جو ہم کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ شملہ میرچ ہے جی ٹھیک ہے زبردست چیز ہوئے 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 اللہ اکبر اور یہ توری ہے جناب دھیا توری جیسے کہتے ہیں یہ وہ والی توری ہے ٹھیک ہے جس کو یرکان کے مریض استعمال کرتے ہیں حکمات جناب یہ گوپی ہے گوپی بند گوپی جیسے کہتے ہیں جو سیلٹ کیلئے استعمال ہوتی ہے جو آپ کے ہر ریسٹورنٹ ہوتل پہ لوگ سیلٹ کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ وہ والی گوپی ہے جی بند گوپی جیسے کہتے ہیں یہ پیک ہو چکی ہے اور یہ جانے کے لئے تیار ہے گاڑی آئے گی اس کو لے جائے گی یہ ساری کاشت اسی چیز کی ہے گوپی بند گوپی کی جی جنب یہ کیا ہے یہ ہے جی بلیک امبر دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا پود ہے چھوٹا سا لیکن لدہ ہوا ہے پھل سے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست اللہ اکبر اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے آپ یہ دیکھیں جو ٹہنی وزندار ہوتی ہے پھلدار ہوتی ہے وہ جھک جاتی ہے جو خالی ہوتی ہے نا یہ دیکھیں جیسے یہ کھڑی ہوئی ہے اس میں کوئی پھل نہیں ہے لیکن یہ بالکل سیدھی اکڑی ہوئی ہے جس میں اکڑ ہوگی تکبر ہوگا وہ پھلدار نہیں ہوگی وہ نفع بخش نہیں ہوگی جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ جھک جاتی ہے ٹھیک جناب یہ چیری ہے چیری یہ ابھی چھوٹا درخت ہے اس پہ پھل نہیں لگا لگے گا کچھ عصے کے بعد چیری وہ پھل ہے جس بندے کو جس بندے کے بلڈ میں انفیکشن ہو اس بندے کو چاہیے کہ کسرت سے چیری کھائے تو وہ بلڈ بیلکل کلین ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے بہترین یہ چیری ہے اچھا بات سمجھنے کی کوشش کریں جس علاقے کو ہم آج تک پسماندہ سمجھتے رہے یقین کریں میں یہاں پہلی بار آیا ہوں راستے میں چٹیل میدان پہار خیر آباد علاقے مجھے نظر آئے تو میں ناومید سا ہو گیا لیکن جب یہاں کی دیکھا یہ جو منتر ہے یہ جو باہول ہے یہ جو پاہات ہیں یہ جو فروٹ ہیں یہ جو سب سے ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں ایک سے ایک بڑھ کی نعمت یہاں وجود ہے کس کس کو گنیں کس کس کی ویڈیو بنائیں کس کس کی جو تعریف کریں یہ اللہ کی تعریف میں حقیق اندر یہ اللہ کی تعریف میں جس نے یہ نعمت ہمیں بخشی اللہ پاکہ خاص قرم ہے اب انشاءاللہ ہمیں سے جازت چاہیں گے خوش رہیں خوش رکھیں محبت کریں اس مختصر زندگی کو محبت میں گزاریں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہے کوئے بھی ہو فرقہ تفرقہ مسلک مذہب کسی چیز کو نہیں دیکھنا انسانیت سب سے افضل ہے اور اس سے بھی افضل مسلمان ہونا ہے مسلمان رہیں اور مسلمان بن کے رہیں مسلمان کی قدر کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ عجر دے گا نہ اس جہاں میں رسوائی ہوگی نہ اس جہاں میں رسوائی ہوگی یہ جہاں بھی سرخ رو اگلا جہاں بھی سرخ رو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اگر آپ کو اللہ پاک ٹائم دے توفیق دے ان مقامات پہ ایک بار ضرور آئیں تاکہ اللہ پاک کی نعمتوں کا نظارہ کریں اپنی آنکھوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ